پی ایس ایل سیکس دوہزار اکیس کے سنسنی خیز مقابلے زورو شور سے جاری آپ دیکھ رہے ہیں آفاس نیوز پی ایس ایل سیکس دوہزار اکیس کے سنسنی خیز مقابلے کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں جاری ہیں اس سلسلے میں آج دو میچز کھیلے جائیں گے پہلا میچ دن دو بجے شروع ہوگا جس میں کراچی کنگز اور پشاور ظلمی آمنے سامنے ہوں گے جبکہ دوسرا میچ شام سات بجے کوئٹا گلاڈیٹرز اور ملتان سلطانز کے ماں بین کھیلا جائے گا دوسری جانب اسلام آباد اور کوئٹا گلاڈیٹرز کے ماں بین یکم مارچ کو ملتوی ہونے والا میچ گزشتہ روز کراچی کے نیشنل سٹیڈیم میں منقبت ہوا اسلام آباد یونائٹیڈ کے دو غیر ملکی کھیلاڑی کرونا کے باعث ٹیم کا حصہ نہ بن سکے گزشتہ روز ہونے والی میچ کا ٹرانس اسلام آباد یونائٹیڈ نے جیت کر فیلڈنگ کا فیصلہ کیا کوئٹا گلاڈیٹرز نے جیت کے لیے اسلام آباد کو 157 رنز کا حدف دیا تاہم کوئٹا کا بالنگ ڈیفنس اسلام آباد کے سامنے ڈھیر ہو گیا اور سترویں آباد میں یونائٹیڈ نے چار وکٹوں کے نقصان پر یہ حدف بہ آسانی حاصل کر لیا گیارہ رنز دے کر تین وکٹیں حاصل کرنے والے اسلام آباد کے فہیم اشرف من آف تی میچ قرار پائے جبکہ سٹرلنگ کی تیز ترین اور جارہانہ بلے بازی نے حدف کو آسان بنا دیا پی ایس ایل سکس دوہزار اکیس کے میلے میں پاکستان کا سب سے بڑا ایف ایم رائیڈیوز نیٹ وارک ریڈیو آواز کراچی کنگز کا اوفیشل میڈیا پارٹنر ہے کراچی کنگز کے آج کے میچ کے حوالے سے آپ کی کیا پیشن گوئی ہے اپنی ڈائی کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آواز نیوز آواز نیوز ہر لمحہ باخبر ہمارے چینل آواز نیوز کو سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو پروقت نوٹیفیکیشن محصول ہو سکے ہماری ویڈیوز کو لائک اور شیئر کرنا منت بھولیے